السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بحار الانوار کی جل نمبر چوبیس سے یہ حدیث نقل کر رہا ہوں امام سادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے سورہ تکاسر کی آخری آیت ہے نا سُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ اس کے بارے میں امام سے پوچھا گیا کہ یہ جو آیا ہے سُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ پوچھا جائے گا اس دن قیامت کے دن پوچھا جائے گا عَنِ النَّعِيمِ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس سے مراد کیا ہے قَالَ نَحْنُ النَّعِيمِ امام فرماتے ہیں ہم ہیں وہ نعمتیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا بعض احادیث اور بعض تفاصیر جو ہمارے بھائیوں کی تفاصیر ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹھنڈا پانی پینے کے متعلق پوچھا جائے گا مزیدار کھانا کھانے کے متعلق پوچھا جائے گا تو بعض ہماری جو روایات جو اہلِ بیعت سے وارد ہوئے ہیں ان اس کے اندر بطور سؤال پوچھا گیا ہے کہ سُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے ٹھنڈا پانی گوارہ پانی پینے کے متعلق پوچھا جائے گا یا مزیدار کھانا ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو امام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے گھر مہمان آتا ہے تو جب پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے تو کیا تم پوچھتے ہو کتنی مقدار میں پانی پیا ہے یا کتنی مقدار میں کھانا کھایا ہے دوسری لفظ آج کے زمانے میں کہ یہ کمینوں کا کام ہوتا ہے کہ مہمان کے کھانے کو دیکھے کہ وہ کتنی روٹی اس نے کھائی ہے اور کتنا کھانا کھایا اچھا کھانا کھایا یا برا کھانا کھایا کتنا واپس جا رہا ہے تو یہ تو تو خدا تعالیٰ جو اس نے یہ سب کچھ انعیت کیا ہے وہ آپ کو اس دنیا میں لے کر آیا تو وہ کیا تمہارے کھانا کھانے کو گنے گا یا تمہارا پانی پینے کو گنے گا وہ تو اس دنیا میں لے کر آیا تو یہ روزی دینا تو اس کا کام ہی ہے یہ روزی دینی دینی اس نے ہر ایک کی قسمت میں اس نے یہ روزی لکھی ہے تو وہ نعمت کے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا امام فرماتے ہیں اس دوسری حدیث میں بھی وہ ہم ہیں جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اہلِ بیعت کے بارے میں تم نے کتنا لحاظ رکھا اپنی زندگی میں اہلِ بیعت کے کلمات کو اور اہلِ بیعت جو موجود ہیں امت کے درمیان کتنا ان کا خیال رکھا امام الزمان اس وقت امت کے اندر موجود ہیں ہم کتنا ان کی ہم ان کا خیال کرتے ہیں کتنا اپنی زندگی کے اندر ہم نے اہلِ بیعت کو شامل کیا ہے بس آج کا پیغام یہی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ